بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین العابدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج باد نصر مرزا صاحب کے ساتھ آج کے موضوعات آپ نے دیکھتی سب سے پہلے آبانی صاحب سے بات کریں گے مرزا صاحب السلام علیکم السلام علیکم ناظرین کرام آج یہ جو کابل میں کل جو دھماکے ہوئے دو اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تیرے امریکی فوجی ہلاکتیں ہوئی ہیں جو امریکہ کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ جو دو ہزار گیرہ میں جو ان کی ہلاکتیں ہوئی تھی اس کے بعد میں یہ دوسری بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی ہلاکتیں ہیں ایک سو آٹھ اور میں نے روٹل ملا کر بارہ یہ اور بسم ملا کر ایک سو آٹھ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ایک سو پانچ زخمی ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جو وہ اس علاقے میں ہوئی ہے جہاں پر کہ امریکہ کا کنٹرول میں علاقہ ہے سیکورٹی سسٹم ان کا تا میرے صاحب اس موضوع پر گفتو کے لیے جنرل ڈیرڈ عبدالقیوم صاحب ٹیلپو لائن پر موجود ہیں جنرل صاحب اسلام علیکم جی باریکم اسلام جی آپ وہ خوش آمدد کہتے ہیں اپنے پروڑام سچ بات میں اور یہ واقعہ جو بات جو گفتو ہمیں کرنی ہے آپ سے وہ یہ کابول ائرپورٹ پر دھماکے ہوئے ہیں دو اس میں بارہ امریکی فوجی حلاق ہوئے ہیں اور کل ملا کر ایک سو آٹھ افراد کی امریکی تک خبر ہے اور ایک سو پانچ زخمی ہیں اور ابھی کئیوں کی حالت تشریف ناک ہے اب ہمارا یہ اس میں دائش نے اس پر یہ آئی ایس آئی ایس نے اس پر اپنے ذمہ داری قبول کر لی ہے اب جو یہ بات ہم سے آپ سے جو کرٹیکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے یہ کہا کہ ہم اس کا بندہ لیں گے اور وہ انہوں نے آسو بھی بہایا ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب اتنے بیس سال ماہ رہے ہیں دائش کو لے کے تو خدا ہے نا وہاں پر امریکہ لے کے آیا ہے سیریا سے انہیں بغیر نشان کے جو ہوائی جاز کے ان کے ذریعے سے آئے ہیں اور ہماری اطلاعات کی مطابق وہ تورہ بورہ میں رہتے تھے اور وہاں پر بھی تالبان کو یا کسی اور کو جانا نہیں دیتے تھے تو پھر اب یہ اس کا کیا مطلب لیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے تاہن پر تالبان پر یا کس پر افغانستان پر دیکھیں میرا صاحب ابھی یہ جو باقیات ہوئے نا جو افغانستان میں اس طرح کی ترانزیشن ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کو تحت میں ڈال دی ہے یہ دراصل امریکن سینچری کا خاتمہ ہے اور ایشین سینچری کی ابتداء ہے جو لوگ کہہ رہے تھے انہیں ترانزیشن ہو رہی ہے بکاز اتنی زیادہ اکیسویں صدی میں ایک ایسی پار جو انسانی تاریخ کی سب سے مضبوط دیکھیں اس نے پہلے بڑے بڑے شرماؤں گزرے ہیں لیکن ان کے پاس اور یہ ڈرون عملے اور میزائل تو نہیں تھے ان کے پاس تو ایسے ایکوریٹ ویپن تھے کہ یہ جہاں سے بھی لانچ کریں تو کمرے کی کھڑکی سے بھی اندر جا کے اٹھا دیتے ہیں تو یہ یہاں فیل ہوئے ہیں یہ سارا ان کا کیا دھرتا ہے ایک تو فیل ہوئے ہیں آپ بتائیے نا یہ بتائیے کہ کیا جذبہ جہاد تھا قوت ایمانی تھی کیا تھا جسے فیل ہوئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن بلنڈر ہیں کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور انہوں نے آ کے پھر اوبجیکٹیو ایسے چنے جو اٹینیبل اوبجیکٹیو نہیں تھے یہ ابھی ایک آرٹیکل انڑی کسنجر کا ہے اس میں بھی اس نے یہ دکھا ہے کہ ہم نے وہ حدف چننے چاہیے جن حدف آپ کو آپ پا سکیں اور پھر اس کے پولیٹیکل فالو اٹھ ہے ات کے اوپر بھی آپ کی نظر ہو ہم آپ سے یہ ٹاک شو والی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے آپ سے انٹیلیکچنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اس میں اپنا آئیڈیشن یہ بہلنا چاہتے ہیں کہ جتنی کرپشن امریکی فوج نے اور پنٹاگون نے یہاں پہ کی ہے آپ کو جنرل پیٹریاز کو دیکھ لیں ہر آدمی نے جو امریکن انتظامیوں کو دھوکہ دیا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ تو یہ دیا ہے کہ وہ امریکن جو ہے آرمی تیار کر رہے ہیں کر دیئے تین لاکھ کی جس کی جو ہے دو ہفتے پہلے پندر آگر سے دو ہفتے پہلے جو باہر ڈھنس انٹرویو ہوا کہنے کہ یہ اپسولیٹ ہو نہیں سکتا یہ بات وہ ہمارے پاس تین لاکھ پہنچے ہیں زدیت ہے تیاروں سے مسلح ہے ان کے بعد فضائیہ طاقت ہے اور پھر وہ کہاں میلٹ ہو گئی ایک تو یہ بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں پھر پاکستانیوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو ان کا عجیر ڈوول ہے وہ ایک تقریر کر رہا ہے کہ پاکستانیوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ میلٹ ہو جائے گی لیکن کہا کہ ہم پاکستانیوں کسی بات پر اعتبار نہیں کرتے ہیں وہ ویڈیو ہم چلا دیں گے لیکن آپ سے جو گفتو کر رہے ہیں وہ یہ ہم ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بزارت خود ان کی اپنی جو ایک تو یہ وجہ تھی کہ اگر وہ میں نے فوجیوں کو افغان فوجیوں کو اگر یہ مسلح کر دیتے اور تربیت دے دیتے باقاعدہ تو وہ انہی پر ٹھوٹ پڑتے ان کو یہ خطرہ تھا پھر وہ جو دوسرے جو لوگ تھے یعنی جو کرائے کے ٹھٹو تھے اشرف غری ٹائپ کے لوگ وہ کس طرح سے یہ چلا سکتے تھے اب آپ بات کر لیجئے جی یہی باتیں ہیں کہنے والی کہ آپ نے اگر یہ امریکنز نے بغیر سوچے سمجھی عملہ کیا پھر یہاں اپنی کنسالیڈیشن کیے بغیر اراد پہ چلے گئے ویپنز اف ماس ڈسٹرکشن یہ فیلئر کی وجہ ساری بدنیتی ہے آپ اگر صحیح سوچ کے آپ چین کرنے چل پڑے ہیں اور آگے جو جس قوم کو آپ نے للکا رہا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اٹھارہ سو انتالیس میں جب انگریزوں نے اپنا اندر ایک لشکر بھیجاتا تو لشکر کا صرف ایک گورہ بچ کے واپس گیا تھا اور وہ بھی شاید اس لیے انہوں نے بیجاتا کہ جا کے داستان سنائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ایٹین فارٹی ٹو میں اسی طرح پھر سوویٹس کے ساتھ کی ہوا تو یہ یہاں آگے اور یہ ترکشن تو وہ اچھا بنی تو انہوں نے تو ڈراغ بیرنس انہوں نے سب کرنی ہی کر دی تھی ان کے اپنے اپنے لوگ جو انوالتے ہیں انسل کی ترکشن کیا کہ بھی لوگ شکر رہے ہیں ٹو فائنڈ پری ٹیکس کہ یہ نہیں ابھی اور رکنا ضروری ہے یہ کرنا بھی کہاں یہ نہ صرف منزل ویلتھ افغانستان کی پہ ان کی نظر ہے سنٹر ریشن پبلک ہے سٹیٹ آف ہارموز ہے پرشنگ کلت ہے ان سارے یہ آئین کے بڑے ڈیپ انٹریسٹ سے تو اس قفل سارے ناپید ہو گئے اور سلسلہ چاہیا انہوں نے پھر ایک نیریٹیٹ یہ بنایا ہوا تھا کہ یہ کبھی تعلقات کا میں آپ ہی لوگتے ہیں جب تک پاکستان آرمی اور آئی ایسائی کی مدد ہے یہ بھی چھوٹی مدد نہیں ہے اور بچہ یہ ہے کہ آپ نے تو پاکستان کا چھپا 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 کیا آپ نے ہماری لائل 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 روک ریل میں ایک ملین جو آپ کے تقریباً کسٹینر یہاں سے گزرے سرکے سوا کی ملین پاس ہے ہماری بیسیز استعمال کی ہم نے چھپا 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 کیا بھی کہ ان کا جو ملہ ضعیف تھا اس کو بھی آپ کے حوالے کیا تو ہم نے تو آپ کو پاس ایک ثبوت نہیں ہے کہ ایک رائفل یا ایک میزائل یا کوئی چیز پاکستان کی طرح سے طالبان کو بھی دیو تو وہ آئے ہیں ان کی اپنی ایک تو ایک ایمانی طاقت اپنی جگہ ہے باٹ ان اٹیچن ٹو دیکھ یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے یہ کبھی بھی کسی کی جو ہے نا وہ ایک بات کریکشن تو ہمیں کرنی پڑے گی دیکھئے میری بات سنی ہے آپ جتنا بھی کچھ کر لیں آپ نے آپ کو چھپایاں لیکن عمر واقعہ یہ ہے کہ افغان طالبان دو دونوں دونوں طاقتوں کو جو شکست دی ہے اس میں اگر پاکستانی فیکٹر نہیں ہوتا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کی رسلی پر جائیں تو ہم تو مغل لوگ ہیں ہم نے بھی تو ان کے اوپر حکومت کی ہے تو یہ انونسبل تو نہیں ہے نا یہ تو پاکستان نے ان کو انونسبل بنایا ہے اب میں یہ بات ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی فیکٹر ہے that is the most important factor تاریخ کو اگر ہمیں ابھی لکھنا شروع کرنا چاہیے تو صحیح انداز میں لکھنا چاہیے بجائے کہ ہم ڈر ہیں امریکہ سے but the most important factor is امریکان خود کہہ رہے ہیں the only world پاکستان جس نے ہمیں defeat دیا ہے افغانستان کے اندر اور دونوں cases میں آپ یاد کریں کہ جب وہ آپ کا آیا تھا جس کا نام بریزنس کی ہے جو کہ ہماری خیبر پاس پہ آیا تھا تو اس نے کہا کہ صاحب this is your land this is god land now you are the god soldiers آپ جا کے فتح کر لیں تو جب بھی ہم نے یوسیس آر کو ہم نے آرایا اور اب بھی ہم نے ان کی اگر ہم مدد نہ کرتے تو یہ کیسے جیس سکتے تھے اب یہ بات تو آپ اس کو سکرٹ کرنا پڑے گا نا جی بات یہ ہے کہ پاکستان defector جس نے ان کو طاقتور بنا دیا جی دیکھیں طاقتور نہیں بنایا میری آپ بات سنیں یہ جب آیا تھا نام national security advisor بریزنس کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں اس وقت general headquarters میں تھا جب وہ حضی علاق صاحب کی حکومت تھی اور میں operations کے اندر ہی تھا تو اس نے آکے اپنے طور کے اوپر یہ جذبہ دیا یہ آپ کی لینڈ پھر یہ بھول گئے لیکن ان کی لینڈ اور وہ مان جائے گے لیکن پاکستان کی سپورٹ اس کا تک ہے کہ پاکستان نے right from day مان یہ بات کہ یہ political issue political حل کریں سو پاکستان سرخ روح ہوئے پاکستان at the end جو کامیابی ڈلائی ہے وہ آپ نے ڈائلاغز میں ہم نے یہ ملا یہ بات صحیح ہوگی تاریخ کو آپ درست کریں اس لیے کہ آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گا یہ کریں کہ افغانستان invincible اس وقت ہوا جب پاکستان اس کے back پر رہا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں امریکہ کے جو ہتیار ڈال لیں اب تو یہ کوئی الگ واقعہ ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اقل کا واقعہ ہوا ہے اس میں راہ اور دائش کا گھر جو شامل ہے اس پر آپ فرمائیے جو پہلی بات ہے اس پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انگریزوں نے جو کہ اس وقت سوپر پاور تھے اور ان کی مائٹ تھی اور وہ ایک کلونیل پاور تھا وہ آیا تو اس وقت تو پاکستان نے مدد نہیں کیا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ نیئر فیچر کی بات کریں نا جی آپ ہمیشہ کے طور invincible نہیں تھے ہم نے مغلوں نے حکومت کی ان کے بعد کئی برسوں تک میری بات سن لیں میری بات سن لیں صرف زبانی کلامی بات کرنے سے مدد نہیں ہوتی یہ انڈیا کہتا ہے اور یہ ویسٹ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ شرارت اور وہ کہتا ہے ان پہ سنکشن لگائیں پاکستان پہ یہ پاکستان نے ڈبل گیم کھیلی ہے پاکستان نے ان کی ہم نے ان کی ایک مدد نہیں کی وہ خود لڑے ہیں ان کی ریزسٹنس بیس سال کی ہے اب بھی وہ آکھیں ہمیں وہ حکومت کریں گے تو اس لیے یہ ہماری پرویز مشرف سے لے کے ابھی پاکستان صاحب کہ جی یہ پولٹیکل یال کریں پی دوسرا یہ دماکے جو ہیں یہ اس حلیہ میں آپ نے ٹھیک کہا ہوئے ہیں جو اپنے کنٹرول کے اندر ہیں تو آپ کا اگر نظام اتنے دیت ساتھ گزرنے کے بعد بھی آپ کی سیکیورٹی کی ارینجمنٹ یہ ہیں کہ وہاں میں قبلم ہو رہا ہے اور آپ ٹرانزیشن اس طرح کر رہے ہیں تو پھر آپ کس کو الزام ٹھڑھا رہیں گے یہ پتانکان نے بھی کہایا کہ یہ ان کے کنٹرول میں یہ نکلیں چھوڑیں ہماری جان اور ہمیں تکیزوں کو ہینڈل کریں گے لیکن یہ جو آئی سس ہے یہ بلکل ٹھیک پاس ہے یہ بھی کنٹرول کرنا ہے یہ چھوڑا سولم ہے یا آپ رجائی ہے آپ جلد صاحب یہ لگتا ہے کہ ان کا ڈیزائن ہے کچھ اور ڈیزائن بھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے ابھی آپ کے کہ ان کا معاملہ ختم ہوا ہے جی بلکل ٹھیک ہے میں یہ سبیتا ہوں ڈیزائن تو کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا یہ تو دیکھیں اس کو آئیسیس کو لے یہ سیڑیا گئے پھر ادھر سے ادھر ابھی بھی یہ تورا بورا کے اندر پہلے جب یہ تالبان تھے تو انہوں نے دیزی کٹر اور بنکر بسٹر مار کے ریزہ ریزہ وہ ان کو کہتے تھے یہ منی اٹامک اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر لیکن پھر انہیں کنٹرول باہیسس کے ہیلیکاپٹرز بھی سائٹ ہوئے جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے تھے تو اس لیے ان کے ڈیزائن تو کبھی ان کو دیوکن نیور ترسٹ ہے وہ میرے خیال ہے یہ اس ہی نے کہا تھا انڈری کے سنجر نے کہ ان کا جو پشمن ہونا خطرناک ہے امریکہ کا لیکن ان کا دوست ہونا اور زیادہ خطرناک ہے بلکل ٹھیک ہے پہلے اسی کے جڑ کارتے ہیں جو ان کا دوست ہوتا ہے بلکل تو اس لیے ابھی ہمیں ساروں کو چوکر نہ رہنا ہے آپ یہ راہ کو ذمہ دان نہ ذمہ دان نہ ٹھا رہا ہے ہم اس بات پر کہ یہ جو حملہ ہوا ہے راہ کے اور دائش کے گھر جوڑتے ہوا ہے دیکھیں یہ ایک پاسبلیٹی ہے نا یہاں بیٹھ کے ہم تو سٹیکولیٹ نہیں کر سکتے لیکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ساری اور ہمارے لوگوں کو بھی اگزیکٹلی پتا ہوگا کہ کون اس کے پیچھے اور کیا کیا ہے انہوں نے انہوں نے دیکھو نائن ڈیلیون بھی تو پھر اس کا مینہ مینک دیر بھائی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیائیے بھی اس میں یعنی سیائیے کو تو چھوٹ دیں پنٹاگون اس میں انوال ہو سکتا یا دیکھیں ان کا جو بھی پنٹاگون خود تو انوال اچھا نہیں ہوتا نا اور کے آئیز اینڈ ایئرز تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا تو وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اور دوسرا جو پنٹاگون ہے وہ بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ ان کا دل تھا کہ اس کو پرولانگ کریں اور یہاں رہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹریاز جو ہے ہر ہر تینگ ٹینک میں گیا ہے جو واشنٹن میں ہیں پچھ سو کے سے زیادہ سینٹ سینگ رہے ہیں ان کے پاس گیا دروازے پر رویا جا کر کہ ہمیں ہمیں آپ مدد کرو اور پھر جا کے پھر وہ آپ کا جو کالا ان کا صدر صاحب تھے جو اوباما اوباما صاحب نے بارک حسین اوباما صاحب نے پھر ان کو مجبوراً ان کو پیٹریاز کر دیا پھر بعد میں اس کو صدر دی انہوں نے ایک غورت کے معاملے فضا کر لیکن مطلب یہ ہے کہ اس نے بلکل عالموس بغاور کر دی تھی پیٹریاز نے جی جی پیٹریاز نے بھی بعد میں بھی جو ان کا ایک اور جنرل تھا ان کا بہت 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 سیک کیا لیکن ان کی عالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک وقت میں اتنے لوگ ان کے آپریشن میں نہیں مر رہے تھے جتنے خودکشیاں کر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکن کے پاس دیکھیں جو فوجی ٹیچنگ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کانفلکٹ میں کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہونا جب آپ کسی جنگ میں جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے کاز فاروار سٹرانگ ہونی چاہیے موٹیویٹنگ ہونی چاہیے اور کاز فاروار موٹیویٹنگ ہوئی گی تو وہ آپ کی ویل ٹو فائٹ کو جنریٹ کرے گی ایک پاس نہ کاز فاروار تھی نہ ویل ٹو فائٹ تھی جو اپنے پتھان ہیں طالبان ہیں ان کے پاس ایک اپنے ملک کو بچانے کی ایک بات تھی ان کا اپنے کلین ان کے اپنے ٹرائبز ان کی اپنی وہ ہسٹری ان کا اپنا ایک کلچر اس کو بچانے کیلئے تو وہ پتھانے اور جو پتھانے کی ہیں اور وہ پتھانے یہ کیولٹی کانشیس ہیں وہ نہیں ہیں تو دیٹ اس دی ریزن کہ یہاں پہنچے آئی ہاں ہی ہاں پہنچے آئی لرن سم لیسن جنگل صاحب یہ لرن نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کی تاریخ ہے صرف دو سو چالیس سال پرانی تاریخ ہے ان کی کل یہ دو ہزار چار سو سال پرانی تاریخوں کو چودہ سال پرانی تاریخوں کے والوں لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں دیکھو ان کا دماغ خراب ہوا ہے ہمارے سنبق سیکھیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ جو تعلیمات دیں ان کو سیکھیں تو جا کر تم انسان بنو گے ابھی تم انسان بھی نہیں ہو کیا یہ افغانستان ہے جمہوریت اللہ نے یا اسانہ بن بادن کو پکڑنے یا عورتوں کو خوک دلانے یا بچوں کو تعلیم دلانے کیلئے آئے تھے دیر ایز نو کچھ کیا انگستان نے یہاں کے ان کا پارلیمنٹ آوس بنایا یا ٹرانسمیشن لائن بنایا وہ افغانیوں کے محبت میں بنا رہے تھے کہ وہ اس سارے بدنیت اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک دیمائن قسم کی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آئی ہے جس سب کو سکتہ حیرت میں آئی ہے اور یہ تاریخ کا ایک اتنا بڑا واقعہ ہے ایکیسی صدیقہ بھی اور میں کہتا ہوں حالیہ تاریخ میں جیسے لوگ کہتے ہیں بہتنام میں ان کو شکست تو انہوں نے دی وٹکانگوں نے اور کمبوڈیا میں اور یہ امبیسی کے چھتوں سے نکلے تھے یہاں بھی ان کو یہ کیا بنا حال تھا یار وہ سیڈی پھیک دی انہوں نے دیکھو کس طرح تھے جو آدمی جو ان کے سپورٹ رہتے ہیں ان کو نہیں آنے دیا جب آخری امریکہ چڑھ گیا داد پر تو انہوں نے سیڈی پھیک دیا جو ان کے ساتھ ہی تھے یہ اس قسم کے دعلم لوگ ہیں بھئی یہ غلط اور دوسرا چین اللہ کے کرم سے ایک اوپرتی طاقت ہے وہ ایک نیا ورڈ آرڈر جو ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر ایک معیشت کے حوالے سے دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کے وہ ریجیم چینج کی اوپر اور یہ ان کی جو اپنی فلسفی ہے وہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کی تو یہ تو ان کو پسند نہیں ہے نا کہ یہ اس طرح ہو اب کیا خیال ہے کہ یہ بے آف تائیوان میں اب یہ سٹیٹ آف تائیوان میں یہ پریشر بلٹ کریں گے چائنہ خلاف جی فر شور دیکھیں چائنہ کے خلاف ہی تو یہ انڈیا کو پروپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یہ تو مجھے بتائیے آپ امانداری سے بتائیے کہ انڈیا ڈیلیور کر سکتا ہے جو ہم نے کیا ان کے ساتھ میں اپنے یو سر ساتھ کی خلاف یا کبھی بھی نہیں کر سکتا دیکھیں انڈیا تو تھنڈے پسی نے آئے جب انہوں نے کہا امریکنز نے کہ یہ پاکستانی ریلکٹنٹ ہیں تو آپ آجیں افغانستان میں ابھی اگلے دن میں ان کے جنرل اس کو سن رہا تھا جو ایک وہ موچھو والا جنرل ہے جنرل بخشی وہ کہہ رہا تھا ٹانگیں کام پہ رہی تھی جب انہوں نے کہا آپ ادھر جائیں تو یہ انڈیا تو لڑھ نہیں سکتے ان کو تو جیسا وہ پاکل ہے پھر بعد میں کہہ رہا تھا کیا ہوئے وہ پھر افغانیوں کے بڑھائی کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ ایسے کچھ نہیں ہیں ان کے بیسے بنتے پھرتے ہیں وہ پاکل آدمی ہے ملٹوں میں کچھ ہوتا ہے ملٹوں میں کچھ ہوتا ہے یہ بھی گھٹیا پانے ہیں ایک سولجر وہ بھی جنرل آپی سر ہو اس کو سلوٹ کرنا چاہیے ان کی ریزیلینس کو ہم تو لڑائی کے اندر جو ہے نا اپوزٹ میمبرز بھی کئی دفعہ اگر دیر ایکشن ہو اور اینیمی کبھی ہو تو ہم اس کے لیے سائٹیشن لکھ دیتے ہیں اور انڈیئرز کے بھی کچھ لوگ لکھ دی رہے ہیں ہمارے کنل وہ ہمارے جو شیخ خان تھا اس کے لیے سائٹیشن لکھی دینا ہوا یہ ایک جنرل ہے پوری دنیا مان رہی ہے کہ طالبان نے جو کچھ کر دکھا ہے یہ پہلے ان کو آرٹ آف گوریلا وارفیر آتا تھا ابھی آرٹ آف پالیٹکس اور ڈپلومیسی میں بھی یہ کامیاب ہو گئے ہیں ہاں اچھا جی ایک اور آخری بات کر لیں یہ جو پاکستان کا گائیڈڈ میزائل فتح ون ہے یہ کتنا بھائی پڑے گا انڈیا پر دیکھیں ہم تو ہمیرا مرزا صاحب ہمیشہ جو ڈیویلپمنٹ ڈیفنس کی ہے نا میں چونکہ ڈیفنس پروڈکشن کا چیئرمن رہا پی او آف کا پاکستان آڈنس فیکٹری اور پھر سینٹ میں بھی آئی وز چیئرمن سینٹ سیننگ کمیٹی آن ڈیفنس پروڈکشن چھ سال تک ہماری جو تیاری ہے وہ اپنے دفاع کیے ہم کبھی یہ خواب نہیں دیکھتے کہ ہم نے دیلی کو فتح کرنا ہے یا کلکتہ جانا ہے کیونکہ ہم یوریل کے چارٹر کو مانتے ہیں صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اپریسٹ اور سپریسٹ نیشن ہاں وہ پلسٹینین ہو کشمیری ہو کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی جان و مال کا اپنی تیاریٹری کا اپنی سوہرینٹی کی حفاظت کریں گے اور اللہ کا کرم ہم نے کر کے دکھا ہے تو جب ڈیویلپمنٹ ہمارے ہوتی ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کنونشنل سائیڈ کی اوپر بلینز اف ڈالر سب سے بڑا باہر بن گیا تو ہمارے پسٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نیوکلئر ہے یہ میزائلز ہیں تو وہ آپ کو کرنا ضروری ہے انڈیا اس کو لو ٹون ڈاؤن کرے گا اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرے گا تو ہم بیٹھ کے ایک میچول ڈیفنس پیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن انڈیا اگر پروپ کرے گا ایک پراکسی بنے گا اور موڈی جو ہے کٹ پتھلی بنے گا امریکہ کا اور چائنہ کی سرکلمنٹ کرے گا اور پاکستان وہ پریشرائز کرے گا تو پھر آگے سے جواب بھی آئے گا جی بہت بہت شکریہ جناب لیفٹینٹ جنرل عبدالکجیل صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں جی اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو وہ جو فلمی ڈائلوگ ہے نا جو بیڈن صاحب کا وہ سناتے ہیں ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ دوبارہ آتے ہیں ایک بردہ پھر پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں میرے صاحب یہ جو جو بیڈن کی جو فلمی ڈالوگا پہلے یہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو وہ رو رہے ہیں دکھ کیزار کر رہے ہیں وہاں پر پاور پاورٹس بہت زبزہ چل پڑی ہے جو بیڈن بیل میں اس کو بہت دور مانتا ہوں کہ اتنی بڑھاپے میں بھی اس نے ذمہ داری قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو شخص کا تسلیم کر لیا ہے اوڈڑا کر رہا ہے میں تو اس کو لیکن جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہلیں آپ جو ٹھیک ہیں دکھائیے ڈائلوگ مارو نہیں اپنا کچھ کام دکھائیں مجھے دائش ان کی اپنی ہے ان کے لوگوں نے مارا ہے آپ پینٹاگان کو ٹھیک کرو مگر مچ کے آنسو مگر مچ کے آنسو باہر ہے بھائی تو پینٹاگان کو ٹھیک کرو پینٹاگان نے کرایا ہے اور انڈیا کو ٹھیک کرو انڈیا نے کرایا ہے دکھائے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کا ٹھیک کرنایا ہے سوڑا میز ساتھا۔ ملتا ٹوڑا ملتا ہے، فرہاپراب بکر ملتا ہے، ہرہاپرابر بکرم 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 خوب دائم ہرہاپرابر بکرم کسیس غروم رستی دیBSیوان بکرم کسیس رکھا تھا سبسی حرکتا کسیس مسئر بناء جسے افراد بکرم کنین سیجا کنم الانتظرم شوٹا جسے امرد بسی اللہ کی حموم کامی بدکتا جی میرے صاحب اور آپ انڈیا کی بات کر رہے تھا نا جی ڈوول کو بھی بڑی بہت تغلیف اندر سے رہی ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ سرنڈری نہیں کریں گے ہم بڑی تین سو تین لاکھ فوج ہے جی میرے صاحب یہ سازش تو بارال آپ جو کہہ رہے تھے کہ را اور دائش کا ہے اس سے ان کو چوگنا رہنا چاہیے واقعات بہت بڑھیں گے کراچی میں جس وقت ایک دو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس کو لیں اپنے عبدالقدیر رانہ کو ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں جو لڑکیوں کو اس موضوع پہ آئیں گے ہمیں اس کے بعد آئیں گے اس موضوع پہ آئیں گے آج آئیں گے جی جی تو پہلے یہ کیمیکل فیکٹری میں جو ایک افسوسناک سترہ سے زیادہ لوگ درجنوں لے یہ بھی ایسے واقعات جو ہیں آپ اس کو بھی آپ ہائی بیر وارڈ کا حصہ میں شامل کر لیں کیونکہ یہ واقعات ایسے ہوں گے کیونکہ دو تاروں کو جو 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 فیکٹری میں آگا لگا دے تو یہ ایک تیلی پھیکنی ہوتی ہے جو فیکٹری میں آگا لگا دے سوال یہ ہے میرے صاحب کے کیمیکل فیکٹری ہے پانچ سو گرس پہ وہ بیلڈنگ ہے اور اس میں ایک تنگ راستہ ہے آنے جانے کا یہ تو آپ کو پورے پاکستان کے اندر یہی آپ کو ملے گا کیونکہ یہاں پر جو حکومت ہے وہ کسی چیز کو کرنے نہیں دیتی ہے بائی لوگ یہ جو بائیس ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بائیس ادارے نہیں ہیں اب انتیس ہو گئے ہیں جو انتیس ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم شیخ اپرا گئے تھے تو آپ کو کیا کہا تھا ہمارے دوست نے کہ وہ کسی صاحب یہاں پر ہر آدمی لے کے آ جاتا ہے تیس اکتیس ادار ایسے ہیں جو ہم سے ہم سے وہ ڈین ایک پیسے لے جاتے ہیں ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو اچھا خیر عبدالقضیرانہ صاحب ہمارے بیرو چیف ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جی عبدالقضیرانہ صاحب السلام علیکم یہ فرمائے کہ یہ جو واقعہ جو ہوا ہے کیمیکل فیکٹی کا قرنگی میں اس کی تفصیلات آپ بتائیں گے ہاں دیکھیں اس میں جو آتی شدکی کا بات کہا ہوا تھا تقریبا جو سندھ حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے تصدیق کیا کہ آپ تک سترہ لوگ اس کے اندر جو ہیں ان کی میئے سے نکالی جا چکی اور اس بات کی تصدیق کیا کہ وہ دم گھٹنے سے ان کی حلابت ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریبا دیس بائیس افراد جو ہے وہ موجود تھے اس وقت جب یہ آتی شدکی جو پھرسے ہوئے تھے اسکندر آدھی بھی جو ہے جو اندادی کاروائیہ ہیں فیکٹری کے ملپے پہ وہ اس وقت انجانی ہیں اور ریسٹی ادارے اس میں مقروف ہیں تمام کے تمام اس میں کینسی کے بھی ہیں اس کے علاوہ جو خلاحی انجمنے ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بڑی قداد میں وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی داروں کے حلقار بھی وہاں پر موجود ہیں ریسٹی اپریشن تو ایک طرف حجب مطلب ہے کہ آپ آگ پر قابو پالی آئے یا نہیں آگ پر تو قابو پالی آئے بہتا ہے کافی بخت ہو گیا ہے اس کو لیکن جو لوگ اندر جو جن کی ملیتیں ہوئی ہیں یا جو استعمال ہیں اس کو جو ہے نکالنے کے لیے اس لب بھی جو ہے ریسٹی اپریشن جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً بیس بائیس اپریشن جو ہیں اس کے اندر موجود تھے جی بہت بہت شکریہ عبدالقدیرانہ صاحب آپ نے جو تفسیرات بیان کی ہیں بڑی افسوس ناگ ہیں پانچ سوگرس کی جگہ ہے اور اس میں سے ابھی تک ریسٹیو کا کام مکمل نہیں ہوتا نہیں وہ بھئی جب آگ لگتی تو آگ بہت خطناک ہوتی کیمیکل فیکٹی الگ ہے ابھی کوئی پتہ نہیں کوئی اور دماغ کا نہ ہو جائے کیمیکل سے نا جی تو پھر وہ اداروں کو دیکھنا چاہیے نا ادارے آپ کے کیا کرتے ہیں آپ کا کوئی نظام ہے آپ کا ایک ڈاکٹرین آف کرپشن یہاں پہ چل رہا ہے آپ جو چاہیں کہاں سب کرا رہے ہیں آپ خود کے مرنے پہ دست کرا رہے ہیں کر دیں گے لوگ اتنا کام ہو رہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے مرتضی باہب صاحب سے تو مجھے امید تھی بھئی مرتضی باہب کیا امید ہو سکتی ایک لڑکا ایک آگیا اپنے ماں کی وجہ سے کیا قابلیت ہے اس کی ویسے اپنے سبجک میں تو قابل آدمی ہے وہ بھئی کیا قابل ہے تو بھئی آپ کیا قابلیت ہے اس کی قابلیت ہے تو کوئی نظر نہیں آئی لیکن آپ ان کو ذرا آپ بھی وقالات کر رہے ہیں پھر جا کر یا وزیر قانون بنے ہاں یہ بھی بڑھ ٹھیک ہے بھائی آپ کراچی کا مہر بنا دیا چلے کم از کم عدلیہ ہی نوٹس لے لیں ان سب چیزوں پہ وہ عدلیہ ہی بلالے بھائی ادلیہ کہاں تک نوٹس لے بچاری ہے بیار عدلیہ بھی بصیبت یہ ہے کہ وہاں پر بھی جھگڑے چل رہے ہیں بہت سارے نہیں وہ نسلہ ٹاور کا تک ہوا تھا تو وہ فیصلہ دے کے وہ بھی بھز گئے ہیں کہ وہ کیا کرے ہیں نہیں وہ تو نہیں کر سکتے نا اپنے ایسے ٹاور پر بھی اب اس میں خود ان کے بہت لوگوں کے آدمی صرف وہ کچھ حصہ ضرور ٹوٹے گا جو کہ نالے پر بنا ہوا ہے دیکھیں میرے صاحب کوئی ٹوٹے نہ ٹوٹے ظاہر ہے عام لوگ ہیں بچارے انہوں نے اپنے پیسے دیا لیکن بیلڈر کے خلاف مقدمہ دیکھنا چاہیے اس میں غیر فیصلہ کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا معاوضہ دلا کر ان کو بیلڈنگ گرا دو بس اگر فیصلہ دیا تو بیلڈنگ گرا دو لیکن ان کو پیسے پورے دے دو تو پورے کیسے دیں گے پیسے بیلڈر کا بھی تو کہنا صحیح ہے ہم نے تو پیسے خرچ کر دیا نہیں کر دیا تو آپ نے حکومت پر حکومت پسندھ دے بھر یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جڑ تو پسندھ حکومتی ہے نا تو ایک دفعہ آپ ان کے اوپر حد لاغو کر دینا کون کرے گا میرے صاحب وہی بات ہے نا سارا سسٹم ملا ہوتا ہے آپ اس میں سب ملے میں اچھا آپ کہنے تھے یہ زیادتی یہ بڑھتے ہیں واقعہ دے اس کے پیچھے بھی یہ سارا ہائی بروار کا حصہ ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس لاہور میں اور دو بات الگ الگ ہیں ایک خواتین سے زیادتی ہو رہی ہے دوسرا جو ہے جو مدرسوں میں زیادتی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اگر آپ جو ان مفتیوں کی یا جو بھی آپ نے آپ کو عالم کہتے ہیں اس کی اگر آپ اس لیٹیس کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لنڈن سے ہو کے آئے ہیں جس آدمی کے پاسپورٹ پر لنڈن کا ابھی یہ آپ بجائے اس کے کہ یہ اس پر ان واقعات پتہ کی کریں ہر جو مفتی ہے اس کا پاسپورٹ آپ دیکھ لیں جو اگر لنڈن گیا ہوا وہ اس کو آپ اس کو فوری طور پر آپ اس کو پر نظر رکھنا شروع کر دیں اس لیے کہ لنڈن میں ایک سسٹم یہ بنایا گیا تھا اور ایک زمانے میں یہ 92 کی بعد میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو جو وہاں پر ایک ادارہ بنایا گیا تھا جہاں پر اسلام کے اندر جو ہے ہر پھر کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ان لوگوں کو یہاں پر لاغو کر دیا ایک آدمی پکڑا گیا ایک آدمی ملا ایک آدمی سے دبائی میں تو اس نے کہا تھا میں چودہ سال سے چودہ سال تک میں ڈیرہ غازی خواہ کی مسجد کے اندر پیش مام رہا ہوں لیکن میں اسرائیلی ہوں اور وہاں کا مساد کا میں ایجنٹ ہوں وہ اس نے یہ بات کی تھی ہمارے پر ویڈیو کلپ بھی اس کی موجود تھی وہ ہم نے کبھی دکھا بھی دی تھی اب تو ہمارے پر نہیں ہے دیکھیں اب یہ ہمیں اس طرح یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو بہت سے عالم بنے ہوئے ہیں بیسیکلی اس کو ان کو یہ چیک کیا جائے کہ کن کن لوگوں نے یہ لندن کا وزٹ کیا ہے اور جو واقعات میں جو ملوث ہیں ان کا پاسپورٹ ضرور چیک کر لیا جائے تو یہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے اور اس کا تداروک آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو لوگ بھی اب لندن کے وزٹ کر کے آئے ہیں یا وہاں پر کچھ حرصہ گزار کے آئے ہیں یا کسی مدرسے میں وہاں پر تو انہوں نے تعلیم کا ان کے پاس سرٹیفیکٹ ہو وہ ان کو چیک کر لیں اور وہ ہمارے آدمی نہیں ہے یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان کو ابھی سے کر لیں تاکہ آپ دوسری واقعات سے آپ رک جائیں گے فوری طور پر رک جائیں گے یہ ایم آئی سیس کا ایک میجنڈا تھا جو انہوں نے وہاں کیا ہے اب یہ جو ایم آئی سیس کا جو چیف صاحب یہاں آئے ہیں وہ کیا کہنے آئے ہیں یہ بھی غضب ڈھانے کے لئے آئے ہیں یہاں پر کیونکہ ایم آئی سیس کے خلاف یہاں پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارا شوشل میڈیا بھی اس کے پیچھے لگ گیا ہے جب سے ہم پیچھے لگیں تو آپ صورت آل یہ ہے اب مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اگلے دو موضوعات ہیں اس سے بات کرنی ہے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں ایک پردہ پھر پروگرم میں خوشحامدید کہتے ہیں بریک صاحب مجھد گرانے کا زسلہ انڈیا میں جا رہی ہے مجھد آپ سے کب سے کب کوئی دو ہزار اکری مجھدیں انہوں نے گرا دی ہیں شہید کر دی ہیں تو اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ابھی مجھد کا بھی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے کہ محمد بن دقلق نے بنائی تھی جس میں پچیس ہزار آدمی رہ ستتے ہیں اس کو کھڑکی مجھد کا آجاتا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سے کھٹکی چھوٹ دی ہے باقی جو بڑا میند ہے گیٹ ہے اس کو بند کر دیا تو ایک وکیل صاحب جو ہیں وہاں کے مسلمان وکیل صاحب ہیں انہوں نے وہ ساری دکھائی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم تو جو اگر یہاں واقعہ ہو جاتا ہے پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ مندر کو توڑ دیا تھا تو وہ خیر ہمارا اخلاقی بھی ہے اور مذہبی فرض بھی ہے کہ بھئی دوسروں کی عبادت گائیں ہیں ان کو ہم نہیں توڑیں ایک ذمہ دار ملک کا ریسپانسیبل کنٹی کا کہ تو ہم بہیو کر رہے ہیں اور وہ ہم اس میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بہیری ریسپانسیبل کنٹی ہیں اور لگ 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 شکر ہے کہ ہمارے ہاں تو ہندو بھی خوشی ساتھ رہ رہا ہے اور عیسائی بھی رہ رہا ہے تو اب عیسائیوں نے جو پہلے ایک دفعہ یہ حرکت کی تھی کہ وہ جو خوشی جی کرتے تھے کہ وہ پاکستان رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتے تھے جانا چاہتے ہیں تو اپنے توہ پہ جائیں لیکن رسول کی توہین کر کے نہ جائیں ہماری دلازاری ہوتی ہے آپ ہمارے بھائیوں کی طرح سے رہیں اور اگر آپ امریکہ کے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں لیکن ہماری دلازاری کر کے نہ جائیں بارال مودی سرکار کے یہ جو انتیا پسندی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے زین صاحب یہ ایک نظام ہے ایک زمانے میں یاد کرو زین صاحب ہم تھے یہ پہلے آدمی جس میں دو باتیں ہم نے کہی تھی بہت تاریخی باتیں کہیں تھی یہ تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ اگر انڈیا اگر افغانستان میں آ جائے تو مزہ آ جائے گا تو انڈیا نہیں آیا وہاں دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ مودی کو جو ہے یہ جو ٹرم ہے ایک دوسری مل جائے تو ہم نے اس پر یہ کہا تھا وہ مل گئی اس کو تو اس میں جس طرح سے جو انڈیا کی فیبرک کے توڑ کیا ہے اس نے وہ ہم عربوں ڈالر خٹ کر کے بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن مان لی جائے تو اب ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ مودی کو کم سے کم اور پانچ دس سال دے دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی وہاں غیرت جاگ جائے اور مسلمان وہاں کھڑے ہوں اور عیسائیوں کی وہ غیرت جاگ جائے اور سکھوں کی بھی غیرت جاگ جائے اور کبھی یہ ملک اکھٹا رہا نہیں ہے کہ تو مغلوں نے اکھٹا کر دیا اکبر اعظم کے زمانے میں یا پھر برطانیہ نے کر دیا اترواید یہ اس میں بھی آپ نے بھی دیکھیں کہ پانچ سو چھپن یا پانچ سو انسٹھ جو ہے رجوارے تھے نواب سے ابھی اس طرح کہتے ہیں شکل نہیں تھی نا انگریہ کے دور میں بھی نہیں تھی مودی کے لیے ہماری لیے بہت اچھا ہوگا کہ یہ مودی اور رہ جائے ایک آٹرم اور رہ جائے تاکہ مسلمان جاگ جائیں انڈیا کا جو تیا پانچہ جو ہونا ہے جیسا کہ امریکہ کا ہوا ہے اس سے بڑا تیا پانچہ امریکہ کا اللہ کے رہی سی ہو میرے صاحب آج ہے تین سال کے کارگردی کا جشن بنائے گیا پوری پاکستان کے بری بری سکریم آپ بات کہیں میں آپ سے بات سے یہ اختلاف نہیں کرتا کہ بھئی ہاں مہنگائی ہوئی ہے ٹھاک مافیا بھی ہے کرپ لوگ بھی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جو امران خان نے پاکستان کا جو آنر ہے وہ کم سے کم بحال کیا ہے وہ اس بات پر میں تین چار باتیں جو چھ باتیں میں نے ان کی نوٹ کرائی تھی آپ کو پہلے بھی میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک تو وہ رسول اکرم کی شان میں جو غصاقی ہوتی تھی اس پر اس نے بڑا فرم سٹینڈ لیا دنیا بھر میں اس نے آواز اٹھائی کہ یہ ایک کرمنل ہے اور دنیا میں ایک خانون بن جانا چاہیے کہ رسول اکرم کے خلاف کوئی نازبہ بات نہ کریں وہ کہا کہ انٹرنیشنل لاؤ بن جانا چاہیے یو اینو اس پر لے تو یہ اس پر کام ہو رہا ہے دوسری بات اس نے یہ کی جو بہت اہم بات تھی اسلاموفویہ پر اس نے ایک بڑا موقع افطار کیا جو کہ بہت پاپولر ہو گیا تیسری بات اس نے یہ کی کہ جو فلسطین کی معاملہ تھا اس پر اس نے آواز اٹھائی تیسری بات اس نے کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھائی اور پھر پاکستان کے بامنے میں بھی اس نے جو امریکہ کے ساتھ میں جو بہیو کیا کہ اگر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے اڈے نہیں مانگے تھے ہم نہیں مانگے ہوں گے لیکن اس نے جملہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی ایک ورل پاور کے لیے ان کی شان کے خلاف بات ہے کہ آپ جورت کیسے ہوئی کہ آپ اس قسم کی باتیں کہیں ہمارے خلاف کے تو یہ وہ ہمارے پہلے جو حکمران جو تھے وہ منمن کرتے تھے ابھی بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں چھوٹے بھئی ہیں لوگ ان کے کیا ہیں اب دیکھیں نے ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں طالبان کے لیکن وہ آپ کے اگر اس کی مدد شامل ہے تو انہوں نے جو ہے ان کو ہرا دیا آکر میں وہ کہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے ہمارے پر ٹائم ہے ہمارا ملک ہے ہمارے سرزمین ہم لڑیں گے انہوں نے پاکستان نے مدد کی پاکستان نے پھر بہت اچھا منیجمنٹ کیا ایران کو شامل کیا پہلے ایران کو انہوں نے علیدہ کر دیا تھا کہ ہم ہی بنیں گے بیرے صاحب لیکن یہ تین سال کا جشن ہے نا دیکھیں یہ عوام کے بہت سارے مسائل ہیں نہیں جشن کی بات نہیں یہ طریقہ ہے ہمیشہ سے بہت سارے مسائل ہیں ائرپورٹ ہے آپ کے پاس اس کے پاس اسے درخت لگائیں درخت جو ہے نا دیکھیں کراچی آپ خود بھی دیکھا ہے اپنے کراچی کراچی میں بتا دیں کوئی شجرکاری بہت زیادہ شجرکاری ہوئی ہے کراچی میں زین صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ صرف اپنے علاقے کو آپ کے علاقے میں نہیں ہوئی ہے آپ جہور گلشل میں بھائی آپ ہوجہ جگہ ہوئی ہے آپ ایسی سے جگہ ہوئی ہے جہاں بھران ہو جائیں گے حکومت کہتی بمپر کراپس ہوئی اگریکلچر کی بمپر کراپ کو نہیں بات نہیں ہے سنے تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ دو لاکھ ٹن چینی برامت ہوگی درخت لاکھ ٹن گندم برامت ہوگی بمپر کراپس ہوئی تو کائے کے لئے برامت ہوگی ہماری پلاننگ اچھی نہیں ہے ہمارا جو کسان ہے وہ اگر کبھی گنہ لگاتا تو کبھی نا لگاتا چلا جاتا ہے کبھی رائز بناتا تھا رائز بناتا جاتا ہے اس دور میں زیادہ مس پینجمنٹ ہوا ہے ہاں بہت زیادہ ہوا ہے اس میں کوئی رائے دو رائے نہیں آدمی وہی ہے نظام وہی ہے بیروکریسی وہی ہے بیروکریسی میں سب آ جاتے ہیں میرے بھائی آپ کوئی جو بات آپ کرنے چاہتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو آدمی کیا کریں گے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب میں وزیر بنا سندھ میں آباد پاورفل مشیر تھا میں میرے پیچھے تین تین موبائلیں ہوتی تھی میری شان تھی وہ دیکھنے والی تھی لیکن میں اپنا بستہ خود اٹھاتا تھا تو وہ میرا جو پیون تھے نو پیون تھے میرے پاس سارے نو میک میں تھے نو نو جاسوس لگا کے میرے پاس بٹھا دیئے تھے ہماری توئن ہو رہی ہے کہ آپ اپنا خود اٹھاتے ہیں فائلیں میں نے بھائی اس میں کیا بری بات ہے میں تو امریکہ میں رہا ہوں تو صاحب آدمی اپنے فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں میں سے کون سے غلط بات میں کر رہا ہوں کہنے صاحب ہماری فائل میں وہ کہتے ہیں صاحب صاحب آپ پر اعتبار نہیں کرتا ان کے ذہن میں یہ ہے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک فائل جو نیچے دبی ہوئی ہے اس کو اوپر لگانے کے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ جب ان کے ہاتھ پر فائل جائے گے اٹھا گے اوپر رکھ دیں گے ہم نے اپنے حساب سے رکھی ہوئے جیسے آپ سے پڑھئے تو آپ کا سسٹم ایسا آپ نہیں کر سکتے یہاں پر کوئی بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ پڑھ کے آئے کلمہ طیبہ پڑھ کے آئے کلمہ شہادت پڑھ کے آئے کہ صاحب میں کوئی بیمانی نہیں کروں میری جو ٹیم ہے وہ کوئی بیمانی نہیں کرے گی اور ہم پھر حد لاغو کریں گے تو پھر یہ سارے چیزیں ایک منٹ میں درست ہو جائیں گے آپ دیکھیں آپ قابول کہندہ ہے دس روز تک پندرہ آگست لے کر یہ پہلا واقعہ ہوا ہے دائش کا والا دائش کا پھر بعد میں وہاں پر بھی ہویا اچھا میری صاحب آج کل یہاں سوٹ فیر ڈیولپ کرنے کا کام بھی ہو رہا ہے جیسے نظیر چوان صاحب کا ہو گیا اور ابھی ایک اور صاحب کا ہو رہا ہے یہ سب بھی مسائل ہے نا بھائی دیکھیں بات بنیادی تو آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی نے تیس سار حکومت کی تھی اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب مریم سفدر صاحبہ کی صاحب زادے کی جنہیں صاحب کی شادی ہوئی ہے اگر اس کی کرسیاں آپ دیکھیں آپ اس کا سٹیج دیکھیں کیا شاہنا سٹیج ہے اس کے دماغ کے اندر دماغ کے اندر بات شاہد گسی ہوئی ہے نا بلکل یہ یاد تازہ ہو گئی سابق چیف جسٹس حاکم نسار کی بیٹے کی شادی ہو رہی تھی نا بلکل وہ یاد تازہ ہو گئی اس سے بھی زیادہ ہو گئی جو شاہنا اندار تھا مال کما گیا چیف جسٹس صاحب بھی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ان سے پوچھو تو آپ پھر آپ کا نوٹیس آ جائے گا اب تو نہیں ہے نا اب تو پوچھو کیسے تھے تو اس کو پتا ہے وہ شروع سے بیمان تھا اور میں نے اس نے بیمان نہیں کی ان سے پہلے افتقار چودی تھی وہ کون سے اس کا خیش چل دا ہے نابی تک وہ بھی بیمان تھا اس کا بیٹا بھی بیمان ہے اس کا دماغ بھی بیمان ہے میں بار بار گزارش کرتا ہوں نا کہ پورا سسٹم بیمان بھئی میں آپ نے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک آدمی آپ کو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑھے گا قرآن شریف کو پڑھ کر قرآن شریف بہت رکھنا کافی نہیں ہے قرآن شریف کو پڑھ کر سب جو آدمی بھی ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں پاکستان کا نظام کو دوست کرنا ہے پھر وہ یہ کام شروع کر دیں اللہ کی مدد شامل ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے ریسے ہو ایک ہفتہ نہیں لگے گا کہ یہاں پر کوئی ایک واقعہ آپ کو سننے کا نہیں ملے گا کوئی کسی کی بیزتی ہوئی ہو بلگر ایسی ہو جائے وقت خدم ہو ہمارے پروگرام کا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں